ہر وقت گناہوں سے پاک رہنا نیکی پریزگاری تقوی کی راہ پر ہر وقت گامزن رہنا یہ فرشتوں کی صفت ہے اور ہر وقت گناہوں میں غرق رہنا بدی برائی نافرمانی میں الجھے رہنا یہ شیطان کی خسلت ہے نیکی کی کوشش کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا لیکن غلطیاں بھی ہو جانا اور جب غلطی ہو جائے تو پھر صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچی توبہ کرنا یہ بندہ مومن کی شان ہے مومن مسلمان وہ اپنی غلطیوں کا احساس کبھی نہیں چھوڑتا نبی کریم علیہ السلام نے اس مضمون کو ایک جملے میں کھول دیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ بنی آدم آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے لیکن فرمایا بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرے اپنے رب کی طرف رجوع لائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نیکی کی بات بھی کرتے ہیں اعلان بھی کرتے ہیں تقوی کا صحیح راہ پر چلنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو سب سے پہلی ضرورت ہے خیر کے رستے پر چلنے کی وہ ضرورت کا احساس نہیں کرتے آپ کو کوئی بھی عمارت تعمیر کرنی ہے نہ آپ کو مدرسہ بنانا ہے ہاسپٹل بنانا ہے سکول کالش تعمیر کرنا ہے کوئی بھی عمارت آپ کو تعمیر کرنی ہے تو آپ کو زمین کی ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس زمین موجود نہ ہو اور آپ کہیں کہ مجھے عمارت بنانی ہے آپ کسی شخص سے بھی اگر ڈسکس کریں گے کہ میرے پاس یہ نقشہ ہے یہ منصوبہ ہے یہ پلان ہے فلا مقصد کے لیے میں عمارت بنانا چاہتا ہوں تو آپ سے سوال کرے گا کہاں بنانی ہے وہ زمین کہاں ہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے نیکی کی کوئی بھی عمارت بنانی ہونا تو پہلے توبہ کی زمین ضروری ہے جب تک صحیح معنوں میں توبہ نہیں کرتا کسی بھی عمارت کی تعمیر ممکن نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا توبہ کا معنی کیا ہے اپنی غلطیوں پر اسے ندامت ہو اسے شرمندگی ہو احساس ہو کہ یہاں 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 مجھ سے کمزوریاں ہو گئیں اس کے بعد وہ آئندہ ان گناہوں کو نا دہرانے کا پکہ آہد کریں کہ دوبارہ میں ان خطاؤں کی طرف نہیں جاؤں گا پچھلی کا احساس پیدا کرے اس پر توبہ کرے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور کوشش کرے کہ اس پر قائم رہے تو اس کا نام توبہ ہے اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا اے ایمان والو اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور توبہ خالص کرو توبہ کمانا اللہ کے جانب رجوع کرنا اپنے مالک کے حضور توبہ کرو لیکن سچی توبہ کرنا بندہ بڑی ساری غلطیوں میں اولد جاتا ہے انسان ہے اس کے ساتھ نفس ہے اس کے ساتھ خواہشات نفس ہیں وہ خطاؤں میں اولد جاتا ہے لیکن جو الجھائی چلا جائے وہ گمراہی کے رستے پر نکل جاتا ہے لیکن جس بندے کو احساس ہو اپنی خطاؤں کا وہ صوفیاء جو فرماتے ہیں نا نیکی کر کے اکڑ جانے والا اور غلطی کر کے رو پڑنے والا فرماتے ہیں پتہ ان میں سے افضل کون ہے وہ جو گلتی کر کے رو پڑا ہے وہ جو اسے احساس پیدا ہو گیا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے وہ اگر کسی نے اپنی نیکی کو باعث تقبر بنا لیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بجائے عجر و ثواب کے وہ خدا کی ناراضگی کا سبب بن جائے لیکن جس بندے نے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لی ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے اللہ کے جانب رجوع کرتا ہے اور پھر جب گناہگار بندہ اسی اشعار بندہ خطاکار بندہ اللہ کے جانب لوٹتا ہے رجوع کرتا ہے تو ایک مثال دی رسول پاک علیہ السلام نے فرماتے جس طرح کوئی آدمی سفر پہ نکلے اور اس نے اپنے پیسے بھی کھانا بھی پینا بھی کپڑے بھی اونٹنی پر باندھ لیے ہوں اور پھر ایک جگہ کسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ اپنی اونٹنی کو باندھ کر وہ آرام کرنے لگے اور کیفیت یہ ہو کہ علاقہ سب سہرا کا ہے پیدل سفر نہیں ہو سکتا اور جتنا زادرہ اس کے پاس ہے کھانا پینا پیسے کپڑے سب کچھ اونٹنی پر بندہ وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ اسے باندھ کر آرام کرنے لگا اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی تو جا چکی ہے غیب ہو چکی ہے موجود ہی نہیں ہے ادھر بھاگا ادھر بھاگا دائیں گیا بائیں گیا پھر پریشان ہو گیا پھر معاذ اللہ مایوس ہو گیا لیٹ گیا موت کا انتظار کرنے لگا اس سہرا کو میں پیدل تو کراس کر نہیں سکتا پیسے میرے پاس نہیں ہے کھانا میرے پاس نہیں ہے کپڑے میرے پاس نہیں ہے زادرہ میرے پاس نہیں ہے اب وہ منتظر تھا کہ شاید اس سہرا میں مجھے موت ہی آئے گی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ مجھے بتاؤ اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس نے اپنی اونٹنی کو سامنے پایا پہلی اس کی کیفیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھئے کس سہرا کا علاقہ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ابن آدم دکھائی نہیں دیتا اور کوئی پیسہ نہیں کوئی خرچ نہیں کوئی پانی نہیں کوئی کھانا نہیں کوئی کپڑا نہیں وہاں سے نکل سکتا نہیں کیفیت کیا ہوتی ہے تنہائی میں آدمی کی اب اس سہرا میں اگر دوبارہ اسے اپنی اونٹنی مل جائے تو کل بھی کیفیت کیا ہوگی تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو نئی زندگی مل گئی وہ تو بڑا خوش ہوگا تو حضور فرمانے لے کہ جتنا دوبارہ اونٹنی ملنے پر وہ بندہ خوش ہوتا ہے نہ اس سے کئی گناہ زیادہ رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب رب کا گناہگار بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ یار یہ لوٹ آیا ہے یہ اپنے رب کی طرف اس نے رجوع کر لیا ہے اپنی غلطیوں کا احساس ہمارے ہاں نہ لوگ اپنی غلطیوں پر دلائل دینے لگے ہیں اس دور کی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش یہ ہے کہ لوگ ماذا اللہ اب اپنے گناہوں پر دلائل قائم کرتے اب وہ کرتے ہیں جی میرا تو یہ مطلب تھا جی میں اگر یہ نہ کرتا تو پھر میں کیا کرتا جی میں نے عمل نہیں کیا میں نے تو رد عمل کے طور پر کیا اب لوگ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے یار میں انسان تھا میں بھول گیا تھا مجھ سے خطا ہو گئی تھی خطائیں ہو جاتی ہیں انسانوں سے ہی ہوا کرتی ہیں رب کریم کے بندوں کا طریقہ تھا وہ اپنی غلطیوں پر رویا کرتے تھے اپنی خطاؤں پر استغفار کرتے تھے بار بار اپنے مالک کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے لیکن خطاؤں کا بھی شمار نہ ہو اور پھر اس پر دلائل ہو یہ منظر ٹھیک نہیں ہے یہ خوفناک ہے ہو جاتی ہے غلطی بڑی سے بڑی غلطی لیکن خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اپنی غلطیوں کا احساس ہو وہ رجوع کرے اپنے رب کی جانب اور بڑی سے بڑی بھی غلطی ہو جائے تو رجوع خالص کرے توبہ سچی کرے اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے بڑا ہی اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں دو آدمیوں کو دیکھ رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے حالانکہ ان میں سے ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے حضور فرماتے ہیں جانگ ہو رہی ہے ایک بندے کو شہید کر دیا گیا وہ تو جنت میں جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہونے والا شہید ہونے والا تو جنت میں گیا مقتول تو گیا تو یہ قاتل کیسے گیا حضور فرماتے ہیں بعض میں رب کریم نے اس قاتل کو بھی توبہ کی توفیق دے دی پھر یہ مسلمان ہوا پھر یہ بھی اللہ کے رستے میں لڑا پھر یہ بھی شہید ہوا کتنا بڑا جرم اس کے خاتے میں تھا کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا لیکن توبہ سچی کی ہے تو رب نے اسے بھی جنت اتا فرما دی اس کی گناہ مٹا دیئے گئے اس کی خطاؤں پر رب کریم نے افو درگزر کا کلم پھیر دیا اس کے لیے آسانی ہو گئی حضور کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوئی نہ یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھی کیا ہوا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا اور پھر میں نے ناجائز بچہ میرے پیٹ میں ہے فرمایا لوٹ جا جب بچہ پیدا ہو تو آنا وہ دوبارہ آئی حضور یہ بچہ ہے محبوب نے فرمایا جب کھانا کھانے لگے تو آنا پھر جب وہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا تو بچے کو کسی کی سرپرستی میں دیا گیا عورت کو سزا دی گئی اور جب اس کا انتقال ہوا تو اب انداز یہ تھا کہ نبی کریم نے فرمایا غسل دے لو تو مجھے بتانا پیچھے جرم کی داستان کیا ہے جب غسل دو تو بتانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل دے دیا اور میں صفحیں بناو میں خود جنادہ پڑھاؤں گا یا رسول اللہ اس کا جنادہ پڑھائیں گے جس نے گناہ کیا اور ناجائز بچہ پیدا کیا تو کریم محبوب نے امت کو سمجھایا گویا حضور فرما رہے ہیں تم نے غلطی دیکھی ہے اس کا احساس توبہ نہیں دیکھا اس کی ندامت نہیں دیکھی حضور فرمانے لگے اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر میں ستر لوگوں میں تقسیم کر دوں تو اللہ ان سب کی بھی بخشی فرما دے گا